اسلام علیکم ویڈرز آج میں آپ کے ساتھ ایک سیمپل اور امیزنگ سی پین پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ان کے بہت کام آئے گی جن کے پاس گوکنگ رینج اور اوون نہ ہو تو وہ اس کو بہرسانی پین میں بنا سکتے ہیں چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف سب سے پہلے آپ کو دو کی ضرورت ہوگی اور اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور یہاں اوپر بھی آپ کو نظر آ جائے گا اپنے پین کے سائز کے حساب سے ہم دو کو بیل لیں گے اتنے سائز کی جب ہم اس کو بیل لیں گے تو ہم اتیار سے اٹھا کر اس کو پین میں ڈالیں گے اور پین کے حساب سے اس کو ارجسٹ کر لیں گے اس کے بعد پین کو چھولے پر رکھیں گے آنچہ ہم بلکل لو ٹو میڈیم رکھیں گے دیکھیں ویورز ہماری پیزا کی بیس پہ ببل سانا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ ایک سائز سے پک چکا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ ایک سائز سے پکانے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے اور برش کی مدد سے اس کو پھیلا لیں گے اس وقت ہم اپنی چھولے کی آنچ کو بلکل لو کر دیں گے فوک سے اس میں نشان لگانے کے بعد ہم پیزا ساؤس ڈالیں گے پیزا ساؤس کی ریسی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ساؤس ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر چیز سپرنکل کریں گے میں یہاں پہ پیزا چیز یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس پہ ویجیٹیبلز ڈالوں گی جس میں شملا مرچ ٹوماتر اور پیاز شامل ہیں یہ باریک کٹی ہوئی ہیں آپ جس شیپ میں چاہے کٹ سکتے ہیں اور جو اور بھی سبزیاں آپ کو پسند ہو وہ آپ اس پر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر چکن تکہ بوٹی ڈالیں گے چکن ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے چیز ڈال دیں گے چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر آلیفز رکھیں گے آلیفز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر روزمیری لیپز اور مکس ہرپ سپرنکل کریں گے یہ آپ کو بہتسانی مارکٹ سے مل جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر پیپریکا چھڑک دیں گے پیپریکا آپشنل ہے اگر وہ نہ بھی ہو تو آپ اس کے اوپر دڑا میرچ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم پین کو کور کر کے پیزے کو پکنے کے لیے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ منٹ بعد ہم چیک کریں گے یہ دیکھئے چیز اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے ہمارا پیزہ بن کے بالکل تیار ہے پیزہ کو اس طرح سے بھی سرف کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس پر تھوڑا سا کلر اور دوں گے اس کے لیے ہم ایک توا گرم کریں گے توا کہ ہم بہت تیز آنچ پر اچھی طرح سے گرم کر کے اس سے پین کو ڈھک دیں گے ایسا ہم دو دفع کریں گے دو دفع کرنے کے بعد دیکھئے ہمارے پیزہ پر بہت خوبصورت کلر آ چکا ہے اور زبردست سا پیزہ بن کے بالکل تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ریسیپی آپ کو مل سکے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ